روز نیوز ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا خراسان کے گورنٹ جنرل سے ملاقات مختلف شعبوں میں دو طرف تعلقات کو مزید وسط دینے پر اتفاق اعلامیہ کے مطابق عمران خان آج تہران میں ایرانی سپریم لیڈر اور صدر حسن روحانی سے ملاقات کریں گے وفود کی سطح پر مذاکرات اور کئی سمجودوں پر دستخط ہوں گے سری لنکن دارالحکومت کولمبو میں دہشت گردی کی بڑی کاروائی تین گرجہ گھروں اور ہٹلوں سمیت آٹھ مقامات پر دھماکے ستائیس گھر ملکیوں سمیت دو سو سے زائد افراد حلاق چھ پاکستانیوں سمیت پانچ سو سے زائد زخمی دو روزہ سوگ کا اعلان سوشل میڈیا بند کرفیو نافذ سری لنکن صدر کی عوام کو پر امن رہنے اور تحقیقات میں حکام کی مدد کی اپیر حکومت کا ساتھ مشکوک افراد کو گرفتار کرنے کا دعویہ وزیراعظم عمران خان نے گویٹرہ میں نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ملک کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوٹ کیا جیل کے خوف سے حکومت گرانے کی مہم شروع کر دی گئی ہے مقالفین کو کرز ختم اور پچاس لاکھ گھر بنا کر دکھانے کا عظم عمران خان کا کوئیٹرہ میں کتاب کہا عام آدمی کی زیادہ ضرورت چھت ہے فضل الرحمان بچوں کے کھیل میں روندو کھلاڑی جیسے ہیں کہتے ہیں نہ خود کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا اور عوام نے تحریک انصاف کو مینڈک دیا ہے پیپلز پارٹی علاقائی جماعت بن کر رہ گئی ہے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کی ملک کے بیشتر شہروں میں زمانت ضبط ہوئی معاونے خصوصی اطلاعات پر دوست آشک آوان کا مولا بخش چانڈیوں کے بیان پر رد عمل بہا پیپلز پارٹی نے کرپشن سے تعلق نہ توڑا تو سن سے بھی چھٹی ہو جائے گی ریڈلائنز آپ نے جانی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روز ٹی وی ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے روز نیوز